متع اور عام شادیوں میں ہمارا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ متع جس کے حقیقت یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضا مندی سے اور اگر لڑکی کماری ہے تو باپ یا دادا کی اجازت سے ان کا نکاح پڑھا جاتا ہے جس طرح عام نکاح پڑھا جاتا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کی عام نکاح میں مدت مقرر نہیں کی جاتی کہ کتنے سال کے لیے یہ میاں بی بی رہ سکتے ہیں لیکن اس میں مدت مقرر کی جاتی ہے دس دن کے لیے ایک مہینے کے لیے دس سال کے لیے پچاس سال کے لیے نکاح کا نام جو ہے وہ متع ہے جس طرح عام نکاح میں بیق وقت ایک خاتون کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے دو شوہر اس کے نہیں ہو سکتے ایک مرد کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں چار تک ہو سکتی ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے لیکن ایک خاتون کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے یہ غلط پروپیگانڈا ہے اور خیانت ہے جو کہا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ میان سے اجازت لے کر یا وہی سے کسی سے جا کے وہ کر لیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دائمی نکاح میں جو لوگ متع کے قائل نہیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ شوہر سے اجازت لے کر کسی اور سے کچھ دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے شادی کریں ان کی طرف یہ بات منصوب کی جائے تو کتنے ان کو ناغوار گزرے گی چنانچہ بعض سوشل میڈیا پر اس حسن کے فتوہ جو ہے وہ نشر ہو رہے ہیں کہ ان کو بعض ادارے جو ہے باقیدہ ان کو فتوہ دے رہے ہیں کہ وہ میان اگر ان کا مولانا جو وہ تبلیغ کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ کسی اور سے میان کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ اپنے جن سے تعلقات قائم کر سکتی ہیں فتوہ اس قسم کے موجود ہیں الحمدللہ مکتب تشیع اس قسم کے خرافات سے مکمل طور پر پاک ہے حرام ہے کہ ایک شوہر کے ہاں جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ ایک خاتون کے ہاں ایک سے زیادہ شوہر ہوں یہ بالکل سارا سار غلط ہے یعنی متع جو کی اسلام میں موجود ہے چونکہ جب خلافت کے دوسرے دور میں اس کی پابندی لگی ہے تو پابندی کا مطن یہ تھا کہ یہ متعط الحج اور متعط النسان یہ رسول خدا کے زمانے میں رائش تھے متع کیا جاتا تھا لیکن میں ان پر پابندی لگا رہا ہوں اور آج کے بعد جو متع کرے گا اس کو سزا دی جائے گی ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کام رسول خدا کے زمانے میں جائز تھا وہ قیامت تک جائز رہتا ہے حلال محمدن حلال ان الہیوم القیامہ و حرام محمدن حرام ان الہیوم القیامہ اور آن حضرت کے زمانے میں جو کام حرام تھا وہ قیامت تک حرام رہتا ہے ہم کسی کو وہ اسلام کی چاہے کتنی بھی بڑی شخصیت ہو کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ جس کام کو رسول خدا کے زمانے میں جائز قرار دیا گیا بلکہ وہ خلافت کے پہلے دور میں بھی یہ کام جائز تھا عبداللہ بن مسعود اس کا قائل تھا عبداللہ بن عمر اس کا قائل تھا جب اس سے پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود ہے کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا نہ جائز سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں کیا دلیل ہے کہا کہ وہ حضرت عمر کا فرمان ہے ان سے کہا کہ حضرت عمر نے تو پابندی لگائی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا جو فرمان ہے جس کے تحت اس پر پابندی لگائی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کام رسول خدا کے زمانے میں رائش تھا اس طرح کا نکاح ہوتا تھا میں ان کی اس گواہی کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے کہ میں اس کی پابندی لگاتا ہوں میں ان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ پابندی لگائیں اور اسی طرح متسے ملتا جلتا جو فقی مسئلہ ہے یعنی اہل سنت برادران کے ہاں وہ ایک خاتون کے ساتھ دائمی نکاح جو ان کے ہاں رائش ہے اس شرط کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو مثلا نے چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد جو ہے وہ طلاق دے دیں گے مجھے بتائیں کہ پانچ سال کے لیے یا دس سال کے لیے کسی سے نکاح کرنے یعنی عقد کے دوران سیغہ کے دوران مقدت مقرر کرنے اور مقدت مقرر کیے بغیر یہ کہنا کہ چار سال کے بعد اس کو طلاق دے دیں گے ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ اگر جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے ایک حکم اللہی کو مسخ کیا گیا ہے اس کے بھی وہی شرائط ہیں جو عام دائمی نکاح کی شرائط ہوتے ہیں صرف وہ چند ایک فرق ہے کہ بیوی اس میں میراس کی حق دار نہیں بنتی ہے نان نفقہ واجب نہیں ہوتا یہ جزوی اس کے فروعی جو ہےنا وہ فرق ہیں باقی عام نکاح کی جو شرائط ہیں وہی یہ بھی ہے اور اگر ایک خاتون یہ کام کرتی ہے تو یہ سرہ سر ناجائز کام ہے اور ایک شوہردار خاتون کی زنا کی جو سزا ہے وہ اس سزا کی یہ خاتون مستحق ہے چونکہ شوہردار خاتون اگر کسی سے زنا کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے بلکل جہاں سب بہت شکریہ ناظرین خلاصہ یہ ہوا کہ حتماً اور یقیناً کوئی شوہردار خاتون مطا کی طرف نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ابھی کسی کی زوجیت میں ہے کسی کے نکاح میں ہے آخا سب میں گزارش کروں گا اگر آپ مکمل طریقے سے اس کے شرائط بیان کر دیں کیونکہ اس مسئلے کو بہت زیادہ خلط ملت کیا جاتا ہے اور اس کا میسیوس کیا جاتا ہے غلط استعمال کیا جاتا ہے آپ اس کے شرائط ایک بار بیان فرما دیجئے گا تو میں شکر گزاروں گا شرائط تو میں نے بیان کر دی جو عام نکاح کی شرائط ہیں وہی اس میں بھی شرائط ہیں عام نکاح میں لڑکا لڑکی دونوں کی رضا مندی ضروری ہے فقہ حنفی میں یعنی لڑکا لڑکی کی رضا مندی کے علاوہ باپ دادا کی بھی اجازت شرط نہیں ہے لیکن فقہ جعفری میں جہاں لڑکا لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے صرف ان دونوں کی رضا مندی کافی نہیں ہے باپ یا دادا ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو اس کی رضا مندی بھی ضروری ہے اس کے علاوہ وہ سیغے پڑے جاتے ہیں صرف دونوں کی رضا مندی معلوم کر کے وہ میاں بیوی نہیں بنتے بلکہ سیغے پڑے جاتے ہیں یا اگر خود پڑے لکھے ہیں تو پہلے خاتون ایجاب کا سیغہ پڑتی ہے اس کے بعد مرد جو ہے وہ قبول کا سیغہ پڑتا ہے مدت مقرر کر کے اور حق مہر بھی مقرر کر کے اور اسی طرح اگر دونوں پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ کسی عالم دین کو یا دو عالموں کو ایک لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے وکیل بنتا ہے اور پہلے لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل پھر لڑکے کی طرف سے اس کا وکیل سیغہ پڑتا ہے یا پھر دونوں دولہ دولہن لڑکہ لڑکی دونوں ایک عالم دین کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے سیغہ پڑتا ہے عام نکاح کے جو شرائط ہیں وہی اس کے بھی ہیں اس کو جیسا آپ نے اشارہ فرمایا اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی اصل جو شرعی حیثیت ہے اس پر کوئی حرفیں نہیں آتا